بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیالی یوٹیب فیملی کیا حال جال ہے ٹھیک ٹاک الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں پہلے کی نسبت آپ لوگ بتائیں اب کیسے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہلڈی بریکفنس شیئر کرنے والی ہوں اور تھوڑا سا نیو ریسپی ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں میں نے دو کپ میدہ لے لیا ہافٹی سپون سے بھی کم بیکنگ سوڈا لے لیا ایک کپ میں نے دودھ لے لیا چار انڈے لے لیے اور براؤن شگر ڈیڈ تی سپون اوپشنل اگر پساند ہے تو وائی ڈالیں نہیں پساند تو نہ ڈالیں اگر براؤن پساند ہے تو براؤن ڈالیں اور اس میں ہاف لیمن جائے گا جرمنی مجیوریتی ان کو پتا ہے لیمن یہاں کے بڑے بڑے ہوتے ہیں اس کو ہاف کر کے تو وہ ڈالیں گے اور یہ پانچ بچوں کا بریکفنس تھا اور بہت ہلڈی بریکفنس ہے میں ایک کپ دور ڈال دیا اپنے جگ میں جوس جگ میں کیونکہ مجھے جلدی جلدی بنانا تھا اور اس سے جلدی ہو تو سکتا نہیں اس میں ڈیڈ تی سپون میں نے براؤن شگر ڈال دی اوپشنل ہے آپ ایٹ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اس میں میں چار انڈے توڑ کے ڈالوں گی جگ کے اندر اس میں میں ڈالوں گی لیمن کا ارک جو میں نے نکالا تھا وہ بھی اس کے اندر جائے گا کیونکہ یہ ہمارے پینکیک تو آپ نے ہزاروں قسم کے کھائے لیکن لیمن والے نہیں آپ نے کھائے ہوں گے ہاف لیمن جو تھا دو ٹیبل سپون بھر کے تھا وہ میں نے ڈال دیا اور اس کو بیٹ کرنا شروع کر دیا جب جلدی جلدی کام ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے میں کرتی ہوں اور ساتھ بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا جو ہے نا وہ آپ کہیں چوتھائی حصہ ہم نے ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے بیکنگ پاودر نہیں ڈالنا بیکنگ سوڈا ہم ڈالیں گے اس کی چلتی مشین کے اندر ہم نے بیکنگ سوڈا ڈال دینا تاکہ اچھے طریقے سے وہ بیٹ ہو جائے آپس میں یہ مکس ہو جائے اس طریقے سے دودھ بھی چلا گیا انڈے بھی چلا گیا براؤن شگر بھی چلا گیا اور اس کے علاوہ لیمن کا عرق بھی چلا گیا اور اس کے علاوہ بیکنگ سوڈا بھی چلا گیا اب یہ جو تھا لیمن میرے پاس ہاف والا اس کے جو چھلکہ ہے نا ہم نے اوپر والی شال جس کو ہم کہتے ہیں اس کو میں نے قدو کش کرنا اس طریقے سے یہ دیکھیں تاکہ اس کا وائٹ پار جو پیس ہے نا وہ بھی نظر آنا چاہیے وہ بھی اس کے اندر جانا چاہیے یہ اتنے مزے کہ یہ بنتے ہیں میری بہنوں ایک دفعہ ٹرائے کرنا بنتا ہے ضرور بتائیے گا آپ اپنے ہزبن کے لیے ہزبن کے لنچ باکس میں اپنے بچوں کے لنچ باکس میں اپنے لیے بنائیں میدے کی جگہ اوٹس ڈالنے بہت ہی ہلڈی ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ سارے فروٹس آپ کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نوٹیلا کھائیں جیم کھائیں اس کے ساتھ کریم کھائیں اس کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پینٹس بٹر لگا سکتے ہیں کریم لگا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے وہ آپ اس پر لگا کے کھا سکتے ہیں اب جو لیمن کا وہ جو چھلکہ تھا سارا جو میں نے قدو کش کیا تھا وہ سارے کا سارا میں نے اس میں ڈونگے میں ڈال دیا آپ کے سامنے اور جو میں نے اس کا لیکوڈ بنایا تھا انڈوں کا چینی کا جو مکسر تھا وہ ڈال دیا میں نے ڈونگے میں اب اس میں دو سے تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل جائے گا دو سے تین ٹیبل سپون ایناف ہے اتنا آئل بہت ہوتا ہے آپ اس میں بٹر بھی ڈال سکتے ہیں دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں اس وقت میرے پاس آئل سامنے تھا تو میں نے وہ ہی ڈالا اس میں میں نے دو سو آئی چار سب چاس کرام میدہ ڈالا تھا مینز کے تقریباً دو سے ڈھائی کپ میدہ بنتا ہے میں نے وہ ڈالا تھا اس کے اندر اور اس کو اب وکس کے ساتھ مکس کرنا ہے اس کو اب ہینڈ بیٹر کے ساتھ یا مشین میں مکس نہیں کرنا اس کو جو وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں اس کو کروں گی مکس ڈالتے جائیں اور مکس کرتے تھا تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ بنیں بلکل سمودھ سا اور تھک سا ہمیں بیٹر چاہیے اس کے اندر گھٹلیاں ہوں گی تو وہ سارا ٹیسٹ آپ کا خراب ہو جائے گا وہ پکے گا صحیح طریقے سے نہیں اس کو اتنا بیٹھ کیا دو سے تین منٹ مسلسل میں نے اس کو بیٹھ کیا اور بلکل یہ فلفی سا اور اچھا تھک سا فلفی سا میں نہ ہی یہ پتلا تھا نہ ہی بہت تھک تھا روٹی کی طرح بھی نہیں تھا اب آپ کے سامنے میں چھوٹے چھوٹے اس کے ڈالوں گی کیونکہ بیٹھیاں گئے تھیں ہم نے چھوٹے والے کھانے ہیں تو پھر میں نے چھوٹے چھوٹے پہلے بنانے شروع کیے اور بیٹا کہا تھا کہ مجھے روٹی والا بنا کے دیں روٹی اس لیے بنایا کہ اس کو آپ رول کر کے اس کے اوپر آپ جیم لگا لیں نوٹیلا لگا لیں پینرز بٹر لگائیں کریم لگائیں کچھ بھی نہ لگائیں تب بھی آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم نے براؤن شگر ڈالی ہے براؤن نہیں تو وائٹ ڈال لیں اور دودھ بھی ہے ہیلڈی ہے اس کے بعد اس کو آپ فروٹ کے ساتھ کھا سکتے ہیں مینز اس کے ایک پک ایک کے اوپر آپ رکھیں جیسے میں نے ابھی یہ بنا رہی ہوں نا اس طریقے سے آپ اس کے اوپر سٹوبری بنانا ایپل پیج جو آپ کو فروٹ پساند ہے کیوی جو بھی فروٹ پساند ہے وہ کٹ کے اوپر لگا دیں ڈیکوریٹ کر دیں اوپر چھوڑی کریم ڈال دیں تو یہ بہت مزے کے بن جاتے ہیں مگر یہ سمپل بچوں کے لیے بنانے تھے تو پھر انہوں نے صرف بنانا لیا تھا وہ میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں اس طریقے سے اس کو ہلکی آنچ میں بنانا اس کی آنچ جو ہے نا وہ جتنی ہلکی رکھیں گے نا اتنے ہی مزے کے فلفی قسم کے ہمارے یہ لیمن پینکیک بنیں گے لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے وہ بھی کرنا ہے اس کو نا اس کو ہلکی آنچ پہ بنانے کے بعد جب آپ پلیٹ میں رکھیں نا تو پھر اس کے اوپر آپ ساتھ ساتھ لگاتے جائیں اس کو زیادہ دیر آپ اگر اوپن رکھیں گی نا تو یہ اکڑ جائیں گے اور دوسرا جب آپ نے اس کو بیٹر کو بنایا تو فوراں آپ اس بیٹر کو ختم کر دیں آپ اس کو فریج میں نہیں رکھ سکتی ورنہ آپ جب دوسری بار بنائیں گے تو آپ کے پینکیک اکڑ جائیں گے کیونکہ اس میں ہم نے بیکنگ سوڈا ڈالا ہے بیکنگ پاودر نہیں ڈالا اس چیز کا آپ دھیان رکھئے گا اور یہ دیکھیں میرے پاس جو جیم ہے ایک اورنج کا تھا سٹرابری کا تھا دو جیم تھے میرے پاس اس وقت اور بچوں نے کھانے ہی یہی تھے اس لیے میں نے ایکسٹر چیزیں نہیں رکھی تھی اللہ کہ پینٹس برٹر بھی رکھا ہوا ہے لیکن مود نہیں تھا بچوں گا کہ پینٹس برٹر انہوں نے کہا ہم لوگوں نے ایک نے کہا میں نے اورش لینا دوسری دو باقی دو کہہ تھے کہ سٹرابری کھانا میں نے بھی چکھا تھا میں آگئے آپ کو دکھاؤں گی تو اس کو نا اچھے طریقے سے آپ ٹرائی فوٹ ڈالنے مینز کہ آپ ٹرائی فوٹ فوٹ کے ساتھ یہ اپنے پینکیک کھا سکتی ہیں مینز کہ جیسے آپ پینکیک رکھا اس کے اوپر آپ نے جیم لگایا اس کے اوپر آپ نے کریم لگائی اس کے اوپر آپ نے ٹرائی فوٹ ڈالا اس کے اوپر آپ فوٹ ڈال سکتی ہیں اور آپ فل انجوئی آپ کر سکتی ہیں آرام سے بیٹھ گئیں اگر آپ میدہ نہیں کھانا چاہتی تو آپ اس کے اندر اورش ڈال سکتی ہیں اورش کے ساتھ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں وہ بھی میں نے بچوں کے لیے بہت دفعہ بنائے ہیں میں نے یہ دو ہفتے پہلے یہ ریسپی بنائی تھی مگر ہوا یہ تھا کہ میں نے کافی زیادہ ویڈیو تھی میرے فون میں تو میرا بے دہانی میں میں نے وہ ساری کی ساری ویڈیو آل ڈیلیٹ کر دی تھی ورنہ یہ پچھلے ہفتے آپ کو ضرور یہ ریسپی مل جاتی تو پھر میں نے پرسن دوبارہ بنائی تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر رہی اور بلکل اسی طرح وہ بنی تھی وہ بلکل پینکیک زیادہ میرے بن گئے تھے زیادہ مطلب مینز کے وہ میں نے کئی بھیجنے تھے وہاں بھی بنا کے بھیجیں اور بچوں کے لیے بھی بنائے تھے لیکن بڑے سپر ہمارے پینکیک بنے تھے لیمن پینکیک اور اس کے اوپر آپ سٹوبری والا لگائیں یا اس کے اوپر آپ جو لگا دے اورج والا لگا دے جو آپ کو پسند ہے دونوں میں سے جو پسند ہے آپ وہ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اس طرح سے میں نے بڑا والا جو تھا بڑی والی روٹی وہ بھی بنا دی تھی پھر بڑی بیٹی آئی تو وہ کہتی ہے مجھے بھی بڑا والا پینکیک چاہیے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا یہ 32 انچ کا فائی پین ہے اگر آپ کہیں گے تو میں 32 انچ کی روٹی بنا دوں گی آپ کو برحال کہیں نہیں ماما بس اتنا ہو جتنا آپ پراتھا بناتی ہیں اتنی بڑی آپ بنائیں تو اس نے پھر پینٹس بٹر لگا کے کھایا تھا بہت مزے کا بنا تھا ساتھ ساتھ چاہیے بھی بن رہی تھی اور چاہیے تو ضروری ہوتی ہے نا کیونکہ آج جو تھا نا وہ ہزپنا وہ کیا تھا صبح صرف چاہیے پی تھی تو یہ تھا ہمارا تقریباً بارہ بجے کا ٹائم تو پھر بچوں نے کہا تھا کہ آج ہم پراتھے نہیں کھائیں گے آج ہم یہ جو ہے نا کھائیں گے اپنا پینکیک کھائیں گے تو میں نے کہا چلے ٹھیک کہ اگر آپ کو پسند ہے تو یہ ہی بنا دیتی ہوں تو یہ ہوتا نا رات کو یہ بتا دیتے ہیں کہ صبح ہم نے یہ والا ناشتہ کرنا پھر اس حساب سے وہ ہی بن جاتا ہے کبھی پراتھے بن جاتے ہیں کبھی بیٹ کے ساتھ کبھی پروچن کے ساتھ اور کبھی جو ہیں ہمارے اس طرح کے جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر بنانا مینگو رکھ سکتے ہیں بنانا رکھ سکتے ہیں سٹرابری رکھ سکتے ہیں اور جو بھی آپ کو فروٹ پسند ہے وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں اور یہ میری بیٹی کا بن رہا تھا اور اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے دیسی گھی لگا دیا کیونکہ یہ پراتھے کی طرح جو ہے نا ہمارا بن جائے گا جیسے پراتھا ہوتا ہے نا بلکل پراتھے کی طرح یہ بن جائے گا تو اس کے اوپر پھر میں نے جو تھا نا پاودر چینی جو تھی وہ سپرنکل کر دی تھی یہ بھی آپشنل ہے اگر پسند ہے تو آپ ڈالنے نہیں پسند تو نہ ڈالیں لیکن میرے بچوں کو جو اچھا لگتا ہے میں وہی چیز آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کے بچے بھی اس طریقے سے دیکھیں اور وہ کھائیں اور بہت مزے کا یہ بچوں کے لنچ باکس میں ہزبن کے لنچ باکس میں آپ دے سکتی ہیں مزے دار قسم کا ہمارا سنیکس کا سنیکس ہے بریک فاسٹ ہے یہ دیکھیں اب ٹیبل پہ آ چکی تھی اور یہ بنانا میں نے ساتھ رکھے تھے اوپر میں نے تھوڑا سا سٹرابری والا جیم ڈال دیا تھا سات بچوں کے لیے روٹین کی حساب سے ملک شیک بنتا ہے میں نے اپنے لیے چائے بنائی تھی بچوں کے لیے ملک شیک تھا ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے فرمائش کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی لائک کریں کمنٹس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا جب آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اچھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ اچھی اچھی ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور جاتے جاتے بس اتنا ہی کوں گی خوش رہیں خوشیاں بانٹیں پوزیٹیو سوچیں ہر ایک کا بھلا کریں ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچیں اپنے اردگرد کا خیال رکھیں اور جو ایک دوسری کے ساتھ نراز ہیں اپنی نرازگیوں کو ختم کر دیں نرازگیاں کرنے سے کچھ ملتا نہیں ہے بلکہ انسان خود ہی گھٹا رہتا ہے اندر ہی اندر اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میری لئے دھیر سری دعائیں اچھی سی ویڈیو اچھی سی لائف میں اچھی سی ویلوگ میں دوبارہ اللہ نے زندگی اور محلت دی تو دوبارہ حاضر ہوں گی انشاءاللہ مجھے دیں اجازت میری طرف سے اللہ حافظ